السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ علی اللہ واللعنت الدائمت علی عطائهم عطائلہ من یوم عطاوتہم الى یوم لقائلہ اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام اللہ وآلہ علیہ السلام اللہ وآلہ علیہ السلام یا دنیا یا دنیا کلے کے انی ابی تاہرد دی ہم علیہ تشوق دی لا حانہینوکہ لا حانہینوکہ حیحات غری غیری لا حاجت لی فیک قَدْ تَلَقْتُكِ تَلَاسًا لَا غَجْعَتَ فِيهَا فَعَيْشُكِ قَسِيرُ وَخَطَرُكِ يَسِيرُ وَعَمَلُكِ حَكِيرُ أَحْمٍ مِن قِلَّةِ الزَّادِ وَطُولِ الطَّرِيقِ وَبُعْدِ السَّفَرُ وَعَظِيمِ الْمَورِدِ دودھ پڑھئے محمد وعالی محمد خدا من تبارک و تعالی تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائیں تمام مؤمنین کی حفظ و سلامتی کے لئے سلوات پڑھئے محمد وعالی محمد امیر المؤمنین علیہ السلام کا قولِ نورانی و فرمانِ گرانی نحج البلاغہ سے حکمت ستتر کو سرنامائی کلام قرار دیا ہے جس میں حضرت کا فرمان ہے ارشاد ہے یا دنیا یا دنیا اے دنیا اے دنیا علیہ کے انی تُو مجھ سے دور ہو جا ابھی تأرزتی تُو کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہے ام علیہ تشوقتی اے دنیا تُو کیوں میری مشتاق ہو گئی ہے لا خانہینوں کے حیحات ہرگز وہ وقت نہیں آئے گا جب تُو مجھے اپنے دامِ فرم میں دھوکھا دے سکے غری غیری تُو جا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکھا دے لا حاجہ تعلی مجھے تیری ضرورت نہیں ہے تیرے اندر مجھے ذرا برابر رغبت نہیں ہے قَدْ تَلَقْ تُوكِ زَلَاصًا لَا رَجْعَةَ فِيهَا میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہیں جس میں رجوع کا کوئی امکان اور گنجائش نہیں ہے فَعَيْشُ کے قَصِیر تیری لذت بہت مختصر ہے وَخَطْرُ کے يَسِیر تیری اہمیت بہت کم ہے وَعَمَلُ کے حَكِیر اور تیری عَرَضُ بَتْ قُطَحِق اَحْ مِنْ قِلَّةِ الزَّاقِ وَطُولِ الطَّرِيكِ وَمُعْدِ السَّفَرِ وَعَظِيمِ الْمَوْرِدِ افسوس زاد و توشہ بہت کم ہیں راستہ بہت طولانی ہے سفر لمبا ہے اور منزل بڑی دشوار ہے یہ کلامِ نورانی امیر المومنین علیہ السلام کا جیسے مرہومِ سیدِ رضی رضوان اللہ تعالی علی نے نہجر علاقہ میں ذکر فرمایا ہے اس کے راوی ضرار ابن زمرہ زبائی ہیں اور یہ جملہ اس شخص نے تشمنِ امیر المومنین امیرِ شام معامیہ کے سامنے جا کر بیان کیا یہ صحابی امیر المومنین کے خواس میں سے ہے اس کا شام میں جانا ہوا امیرِ شام کے پاس اس نے پوچھا کہ تو امیر المومنین کا ساتھی ہے سفلی علیہ یہ باز روایات میں ہیں سفلی اب الحسن امیر المومنین کا قنیہ اب الحسن ہے اب الحسن کی تعریف کر میرے سامنے توصیف کر بیان کر اوصاف و خسائل علی کے ضرار ابن زمرہ نے کہا کہ مجھے معاف رکھے اس کام سے اگر میں نے فضائلِ علی بیان کیے تجھے برے لگے گئے تو دشمن ہے تیرے اندر وہ ذرفیت نہیں ہے اتنی گنجائش نہیں ہے وہ شخصیت نہیں کہ تو علی کے فضائل کو برداشت کر سکے تحمل کر سکے رہنے دے تو کوئی اور موضوع چھیڑتے ہیں کسی اور موضوع پر گفتگو کرتے ہیں اس نے اسرار کیا بل لابد من ذالک ضروری ہے تو اسی موضوع پر مجھے کچھ بتا یہ امیر شام کا طریقہ تھا کہ بعض اوقات ایک ایسی محفل سجاتا تھا جس میں بہت سارے مختلف لوگوں کو بٹھاتا خصوصاً وہ لوگ جو کوفہ سے امیر المومنین کا ساتھ چھوڑ کر دمشق چلے گئے تھے یا ناراض ہو کر یا مایوس ہو کر بیزار ہو کر ان سے یہ پوچھا کرتا تھا کہ آپ امیر المومنین علی کے بارے میں مجھے بتاؤ کبھی کبھار یہ محفل بڑی لمبی ہو جاتی لوگ مختلف باتیں کرتے کوئی امیر المومنین کے حاکمیں بولتا کوئی مخالف بولتا کوئی امیر شام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے امیر المومنین کے خلاف بولتا کچھ لوگ اس چیز کی پرواہ کیے بغیر اپنی وفاداری و عشق و محبت کا اظہار امیر المومنین سے کرتے جس طرح اس شخص نے ضرار ابن زمرانی پرواہ نہیں کی اور کہا اگر تو سننا ہی چاہتا ہے تو پھر میں تیرے سامنے بیان کرتا ہوں اس نے شروع کی توصیف امیر المومنین کی کہ امیر المومنین کیسی ہستی و کیسی شخصیت کیسا اقلاق کیسا رویہ اور کیسا طریقہ تھا امیر المومنین کا بیان کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچا کہ امیر المومنین کو رات سے زیادہ انس تھا رات کے منظر و رات کے عالم سے زیادہ رغبت تھی رات کے اندر امیر المومنین کی رات پسند تھی امیر المومنین کو کہا رات علی کی راتیں عجیب و غریب تھی ایک دن میں نے خود دیکھا اسی راوی کے بقول زرار ابن زمران کے بقول لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْدِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ اَرْخَ لَيْلُ سَدُولُو میں نے دیکھا ایک موقع پر امیر المومنین کو اور رات نے اپنا پردہ بچھا دیا تھا رات کی تاریخی پھیل چکی تھی وَهُوَ قَائِمٌ فِي مِحْرَابِ اور علی اپنے محرابِ عبادت میں کھڑے تھے فَأَقْبَزَ عَلَى لَحْيَتِهِ اپنے ہاتھ سے امیر المومنین نے اپنی داڑی وغریش کو ہاتھ میں پکڑا محراب کے اندر کھڑے ہو کر یَتَمَلْمَلُو تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ اور علی نے رونا شروع کیا گریہ شروع کیا اس شخص کی طرح رونا شروع کیا جسے ساپ نے کٹ لیا ہو اور شدید درد میں مبتلا ہو کر تڑپ رہا ہو کر رہ رہا ہو اس شخص کی طرح تڑپ کے بے چین ہو کر علی نے رونا شروع کیا یبکی بقاء الحزین اور ایک بہت ہی غمگین حزین پریشان رنجزدہ و رنجور انسان کی طرح علی نے فریادے کر کے رونا شروع کیا محراب عبادت کے اندر رات کے وقت اپنے محاصن کو اپنے ہاتھ میں ٹھام کر اور یہ جملے فرمائے یا دنیا یا دنیا اے دنیا اے دنیا علی کے امنی تُو مجھ سے دور ہو جا بھاگ جا دور ہو جا ابھی تعرض تھی تُو کیوں میرے پیچھے پڑھی ام علی تشوقتی تُو کیوں میری عاشق و مشتاق ہو گئی ہے لاحانہ ہینو کہ وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا حیحات ہرگز وہ وقت نہیں آئے گا جب تُو مجھے اپنے دھوکے میں لے لے غری غیری جا کسی اور کو دھوکہ دے میرے علاوہ لاحاجت علی فی کے میں تیرے اندر کسی قسم کی رغبت نہیں رکھتا قَدْ تَلَّقْتُكِ سَلَاسًا لَا رَجْعَتَ فِيهَا میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہیں اب اس میں غجوع کی کوئی جائش نہیں ہے فَعَيْشُكِ قَسِيرُ تیری لذت بہت تھوڑی ہے وَخَطْرِكَ يَسِيرُ تیرے مقام بڑا کم ہے وَعَمَلُكِ حَقِيرُ تیری عارض وَأُمِيدُ بہت پست ہے اَحْمٍ مِن قِلَّةِ الزَادُ ہائِ افسوس زاد و توشہ بہت کم ہے وَطُولِ الطریک راستہ بہت لمبا ہے وَبُعْلِ السَّفَر سفر بہت دور دور ہے وَعَظِيمِ الْمَورِدُ اور منزل بڑی دشوار ہیں کھٹن ہیں اس کے بعد بھی جاری ہے امیر شام نے یہ سن کر یہ جملے اور پھر پوچھا کہ زدنی اور مجھے اور بتا علی کیسے تھے کیا کیا کرتے تھے رات کو کیا کرتے تھے دن کو کیا کرتے تھے چونکہ یہ شخص امیر المومنین کے قریبیوں میں سے تھا امیر المومنین کے شب و روز سے آشنا تھا جانتا تھا جہاں تک جانتا تھا وہاں تک اس نے بیان کیا اور اسی حکایت کے اختتام پر ہے اس شخص نے ذکر کیا کہ معاویہ نے جب اس طرح سے امیر المومنین کا تذکرہ سنا باوجود کینا وہ دشمنی یہ جو امیر المومنین کے ساتھ رکھتا تھا وہ شدید رونے لگا اور کہنے لگا کہ ایسی شخصیت دوبارہ کوئی ماں جنم نہیں دے گی زمانے میں دوبارہ کوئی اول حسن نہیں آئے گا یہ امیر المومنین کے حکمت ہے دورانی اپنے پیروکاروں کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے کمین میں تمہاری راہ میں تمہاری زندگیوں میں ایک بہت بڑا خطرہ بیٹھا ہوا ہے بہت عظیم دشمن اس کے بارے میں آگاہی دے رہے ہیں امیر المومنین معصوم مقام عصمت پر فائز ہیں باوجود اس کے کہ ہر خطرے سے ہر گناہ و خطا سے محفوظ ہیں دنیا کی گزن و دنیا کے خطر سے پھر بھی اس طرح محرام عبادت میں ہو کر خدا کے بارگاہ میں اپنے محاصن کو تھام کر اپنے ہاتھ میں اور گریہ فرما رہے ہیں یا دنیا یا دنیا اے دنیا اے دنیا علی کے انی تو چھوڑ جا مجھے تو دور ہو جا مجھے مجھے تیرے اندر کوئی رغبت نہیں ہے اور وہ کبھی بھی نہیں آئے گا جب تو مجھے دھوکہ دے انبیاء و ائمہ یہودہ کا کام انسان کو ہدایت کرنا ہے ہدایت کے اہم ارکان یہ ہیں ہدایت اس مجموعے کا نام ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں مختصر آسان دلی کے ستاکہ ہر عزیز کو سمجھ میں آ جائے ہدایت مقصد کو پہچاننا اپنی مقصد خلقت کو پہچاننا اس مقصد خلقت تک پہنچنے والا اور پہنچانے والے راستے سے آشنا ہوں کس راہ پر چلوں کہ مقصد تک پہنچوں اور اس راہ پر چلانے والے راہگر کو پہچاننا اور چوتھی چیز اس راہ پر چلنے کے طریقہ کار کو مکتب کو پہچاننا یہ ہدایت کہلاتا ہے یہ مجموعہ ان چار چیزوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی کم ہو جائے انسان گمراہ کہلاتا ہے دال و مذل کہلاتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے وَالَّذِي بَعَصَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْ هُمْ يَتْلُ عَلَيْهِمْ آیَاتِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِ ذَلَابٍ مُبِينٍ یہ لوگ پہلے کھلی و آشکارہ گمراہی میں ذلالت میں تھے اور ان کو اس کھلی ذلالت سے نکالنے کے لئے قدرانِ رسول مبعوث فرمائے تاکہ یہ رسول تلاوتِ آیاتِ خدا سے تذکیہ و تطہیر سے اور تعلیمِ کتابوں حکمت کے ذریعے سے اس ذلالت و گمراہی سے لوگوں کو باہر نکالیں حدف انبیاء کی بیست کا لوگوں کو گمراہی سے نکالنا ہے اردو زبان میں ہم ہر قسم کے انحراف کو ہر قسم کی کجی کو گمراہی ہی کہتے ہیں تنگ ہے دامن اردو بہت وہ دامن اردو کے ساتھ اور بھی زبانوں کا دامن بہت تنگ ہے ہم ہر جیس کو گمراہی ہی کہتے ہیں فارسی میں ہے البتہ لفظ فارسی کا ہے فارسی سے منتقل ہوا ہے اردو میں اور تنگی فارسی میں تھی وہ تنگی اردو میں بھی آگے جو مقصد گم کر بیٹھے ہیں ہم اسے بھی کہتے ہیں گمراہ جو راہ گم کر بیٹھے ہیں ہم اسے بھی کہتے ہیں گمراہ جو راہ گر گم کر بیٹھے ہیں ہم اسے بھی کہتے ہیں گمراہ اور جو مقتب گم کر بیٹھے اسے بھی کہتے ہیں گمراہ گمراہی عنوان بن گیا ہے انحرارف کا گمراہی کا مطلب ہے جو راہ گم کر بیٹھے ہیں اور گمراہوں کے علاوہ ایک اور حالت ہے جس کو گم مقصد کہیں گے ہم جو مقصد گم کر بیٹھا ہوں گمراہ یعنی جس کا راستہ گم ہو گیا ہوں جسے راستہ نہ سمجھ میں آ رہا ہوں کھو گیا ہو جس کے ہاتھ سے راستہ کھو گیا ہو اور جس کے ہاتھ سے مقصد کھو گیا ہو وہ مقصد کو گم کر رہا ہے گم کرتا ہے مقصد ہے نہ گم کرتا ہے راہ جب مقصد مل جائے پھر راہ کی ضرورت ہے جب راہ مل جائے تو راہ بر کے ضرورت ہے اگر انسان راہ بر کھو گئے راہ بر کو گم کر بیٹھے اردو میں پھر بھی کہتے ہیں گمراہ لیکن اس کو کہنا چاہیے یہ راہ بر گم کرتا ہے یہ گم راہ بر ہے اور اگر مکتب کو گم کر بیٹھے نظریہ کو گم کر بیٹھے آئیڈیالوجی کو گم کر بیٹھے اس کو کہیں گے ہم گم مکتب لیکن ہم اس کو بھی اردو میں گمراہی کہتے ہیں گمراہی ان چاروں حالتوں کا نام ہے جنہیں مقصد معلوم نہ ہو جنہیں مکتب معلوم نہ ہو جنہیں راہ معلوم نہ ہو جنہیں رہبر معلوم نہ ہو ہدایت مقصد تک پہنچانا اس راہ سے جو راستہ مقصد کے طرف لے جاتا ہے اور باقی راستے چھوڑوانا لیکن راہبر کے ذریعے راہی اور مقاصد راہبروں کے بغیر آئمہ کے بغیر حاصل دہی ہوتے کوئی راہ راہبر کے بغیر تہہ نہیں ہوتی اگر ملت راہبر گھن کر بیٹھے رہزن آ جاتے ہیں رہبر من کا لٹیرے و ڈاکو جو رہزن ہیں رہزن قطع الطریق و قطع الطریق ڈاکو جو لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں ان کو قطع الطریق یا رہزن کہتے ہیں فارضی میں وہ لوٹ راستوں کے لٹیرے کافلوں کو لوٹنے والے باز لوگ قطعوں کا سامانی تجارت لوٹ لیتے ہیں باز لوگ ان کے جب میں موجود مال و دولت لوٹ لیتے ہیں باز ان کے پاس موجود اسباب و وسائل لوٹ لیتے ہیں یہ چھوٹی لوٹ ہے جو مال و منع لوٹ لیا جائے سب سے بڑی لوٹ و رہزنی وہ ہے جب ایک قوم ایک ملت کا مقصد لوٹ لیا جائے جب اس کا رہبر و اس کا راستہ لوٹ لیا جائے جب اس سے نجات کا راستہ لوٹ لیا جائے کہ علامہ اقبال نے بارگاہ رسالت معاب نے جو حدیعہ نات پیش کیا سب کی ناتیں کچھ لوگ ان نات لکھتے ہیں ہم مدینے کی گلیوں میں جائیں گے مدینے کی گلیوں میں جا کے کھو جائیں گے پھر لوگ ہمیں ڈھونڈتے رہیں گے ہم کسی کو نظر نہیں آئیں گے خب یہ بازوں کی نات ہے علامہ اقبال کی نات کیا ہے علامہ اقبال کی نات یہ ہے کہ اے وعد سبا قبلی والے سے جا کہیو پیغام میرا قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا اور دنیا بھی گئی اے وعد سبا قبلی والے رسول سے جا کر میرا یہ پیغام کہلے نا کہ آپ کی امت کے قبضے سے دین بھی لٹ گیا اور دنیا بھی لٹ گئی سب کچھ لٹا کے بیٹھے ہیں کون لٹ کے لے گیا رہزن ونوٹیرے لٹ کے لے گئے کچھ رہزن ایسے ہیں جو رہزنی کے لباس میں آتے ہیں ان رہزنوں سے ان سب اپنے آپ کو بچا لیتا ہے لیکن کچھ رہزن ایسے ہیں جو رہبری کے لبادے میں آتے ہیں ان کے روپ میں ان میں اقصر انسان گریفتار ہو جاتا ہے کئی شہادتیں ایسے ہوئی ہیں آپ کے شہر میں اور دیگر شہروں میں جہاں پر کسی فورس کے لباس میں کسی قانون کے لباس میں لوگا ہے دہشتگرد اسلاح چھپا کے پولیس کے لباس میں کسی فورس کے لباس میں ان دہشتگردوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے جو محافظوں کے لباس میں موجود ہوں بظاہر زیبتن محافظ کا لباس ہے وردی ہے لیکن ہے وہ قاتل ہے وہ دہشتگرد ایسے دہشتگرد زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جو اپنی علامتوں کے ساتھ آتے ہیں اپنی نشانیوں کے ساتھ آتے ہیں انہیں انسان پہچان لیتا ہے لیکن جب رہزن رہبروں کے لبادے میں آئیں ان سے انسان بچنا مشکل ہو جاتا ہے امت اسلامیہ جس کی دین و دنیا لوٹ گئی علامہ اقبال کے فرمان کے مطابق زیادہ کس نے لوٹا زیادہ ان رہزنوں نے لوٹا جو رہزنی کی بردی میں تھے یا زیادہ انہوں نے لوٹا جو رہبری کی بردی میں تھے زیادہ ان کے ہاتھوں یہ امت لوٹی ہے جو اس کی رہبری کے لیے آئے وہ رہزن نکلے مرزا غالب کے بطول کہ امتوں میں کمزوری جب آ جاتی ہے تو مقصد بھول جاتے ہیں اور راستہ بھول جاتے ہیں اور اس کی اوپر رہبر کو بھول جاتے ہیں اور پھر ہر تیز روح کو رہبر مر لیتے ہیں چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک رہ روح کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی رہبر کو میں میں ہر رہ روح کے ساتھ چل پڑتا ہوں اور مجھے سمجھ بھی نہیں آتی کہ میرا رہبر کون ہے یہ سب گمراہیاں ہیں ظلالت ہے راستے بھول جانا رہبر بھول جانا مقصد بھول جانا اور طریقہ بھول جانا اللہ تعالی نے انبیاء و ائمان مبعوس و منصوب کیے ہیں تاکہ ہمیں مقصد نہ بھولنے دیں ہمیں راستے نہ بھولنے دیں اور ہمیں طریقے نہ بھولنے دیں اور ان خطروں سے ہمیں آگاہ کریں جن خطروں میں انسان کھو کر مقصد و راہ و راہبر سب کچھ بھول جاتا ہے آج ہم گرے ہوئے دشمنوں کے اندر پاکستان پاکستانی ملت بھی پاکستان کی مملکت بھی اور پاکستان کے اندر بالخصوص پیروان امیر المومنین شیعہ گویا محاصرے میں ہیں ہر طرف سے دشمنان کے محاصرے میں ہیں انہی دشمنوں کے محاصرے سے نکالنا بھی ایک ہدایت کا حصہ ہے راہبر امام وہ نہیں ہوتا اس نے نماز پر حالے راہبر امام وہ ہے کو مقصد بھی بتائے راستہ بھی بتائے اور راستے پر چلائے بھی اور راستے کی مشکلات سے امت کو نکال کے نجات بھی دے وہ راہبر ہوتا ہے ورنہ اگر مشکلات میں امت کو نہ نکال سکے باقی تو امامواملات لوگ خود بھی کر سکتے ہیں تیہ کر سکتے ہیں اہمترین ضرورت راہبروں کی مشکلات میں ہوتی ہے وہ دشمنوں میں ہوتی ہے کہ دشمنوں کے احاطے میں محاصرے میں جب قومیں آ جاتی ہیں وہاں زیادہ راہبروں کی اور اماموں کی ضرورت پڑتی ہے اور خصوصا جب راہزان راہبر بن جائیں اس وقت حقیقی راہبروں میں زیادہ ضرورت پڑتی ہے بڑے دشمنوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں امیر المومنی کے اساسی دشمن کا ذکر فرما رہے ہیں کہ باقی تمام دشمن اس دشمن کے اولاد ہیں اس دشمن کے فرزن ہیں اس کے بیٹے ہیں امیر المومنی کا فرمانا ہے جتنے بھی آپ کے دشمن ہیں یہ سب ایک ماں کے بیٹے ہیں ایک ماں کے فرزن ہیں الناس و ابنا و دنیا لوگ دنیا کے بیٹے ہیں لوگ دنیا کے فرزن ہیں اور ہر ماں کی محبت انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے اس کی طبیعت کے اندر موجود ہے ہر ایک اپنی ماں سے محبت کرتا ہے فرزندان دنیا دنیا کی محبت ہے ان کے دنوں میں اور ماں اپنے بیٹوں سے غلطیاں بھی کرواتی ہے اور اچھایاں بھی دنیا کی محبت میں اسیر و فرزند دنیا دنیا کے تابع ہے اور دنیا ہی اس سے سب کچھ کرواتی ہے کربلانی دنیا آگر ان شقیوں سے وہ اشقیاء سے نبی کا نوازہ قتل کرواتی ہے دنیا آل رسول کو ان کے ہاتھوں سے زبا کرواتی ہے دنیا سب کچھ کرواتی ہے دنیا نے بہت رن دکھائی ہے اس قائلات کے اندر انسان کے اندر دنیا نے کچھ اودھم نہیں مچایا دنیا نے ظالم پیدا کیے دنیا نے جابر پیدا کیے یہ سب اولاد دنیا ہے امیر و بخنو فرماتے ہیں یہ سب کے سب ابنا اور دنیا ہے اولاد دنیا وہ فرزندان دنیا ہے دنیا نے ان کو جنم دیا ہے دنیا نے ان کو دودھ پہ لایا ہے دنیا نے ان کی شخصیت بنائی ہے اور دنیا نے ان کی آغوش میں اپنی آغوش میں ان کو پالا ہے اور دنیا ان کو فرمان دیتی ہے اور یہ دنیا کے تابدار و دنیا کے مطیع ہیں یہ لوگ ابناء دنیا انسان کا جسم ایک ماں سے پیدا ہوتا ہے اور انسان کی شخصیت ایک اور ماں سے پیدا ہوتی ہے دونوں ایک ماں سے کم پیدا ہوتے ہیں وہ کم ماں ہیں جنہوں نے دونوں کو جنب دیا ہے بدن بھی اور شخصیت بھی عموماً شخصیت کسی اور ماں کے ہاں پیدا ہوتی ہے کسی اور کے آغوش میں پیدا ہوتی ہے انسان کی شخصیت معاشرے میں پیدا ہوتی ہے جسم ماں کے ہاں پیدا ہوتا ہے وہ عورت جو ماں کا درجہ رکھتی ہے وہ ام کہلاتی ہے ہماری یہ صرف ہماری جسمانی ماں ہے لیکن اور ماں ہیں جنہوں نے انسان کے اندر شخصیتیں پیدا دی ہیں ہم اسے ہر ایک جسم بھی رکھتا ہے اور شخصیت بھی رکھتا ہے شخصیت ہماری جس کی تابع ہے اسی کے فرمان بھی مانتی ہے جس نے جنہوں نے کتنے لوگیں اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے بچے وہ ماں باپ جن سے ان کا جسم پیدا ہوا ہے جن سے ان کی روح پیدا ہوئی ہے ان کی بات نہیں مانتے اس کی بات مانتے ہیں جس نے ان کی شخصیت کو جنہوں دیا ہے ماں باپ کچھ اور کہتے ہیں بچہ کچھ اور کرتا ہے اصل میں ماں ہی بھی بات مان رہا ہے لیکن اس کی ایک ماں نہیں ہے اس کے جسم کی ایک ماں ہے جو اسے کہتی ہے تو دین کی طرف جا اچھائی کی طرف جا خوبی کی طرف جا تربی کی طرف جا کمال کی طرف جا خدا کی طرف جا لیکن ایک اور ماں ہے جس کا نام کلچر ہے جس کا نام ثقافت ہے جس کا نام سوسائٹی ہے جس کا نام ماحول ہے اولاد کلچر فرزندانی کلچر اولاد ثقافت اولاد سوسائیٹی یہ سوسائیٹی کی بات مانتے ہیں کتنے گھروں کے اندر جھگڑا ہے ماں باب بچے کو کہتے ہیں یہ لباس نہ پہنے یہ مایوب ہے یہ باہیاء لوگ نہیں پہنتے حیاء والوں کا یہ لباس نہیں ہوتا بچوں کو اور بچیوں کو ماں باب روک دیں لیکن وہ مسر ہیں اصل میں وہ ایک ماں کا کہنا رد کر کے ایک ماں کے کہنے کو ترجیح دے رہی ایک دوسری ماں کی بات مانتے ہیں وہ ماں ان کی سوسائیٹی ہے اس لیے کہ دوسرے لڑکے یہ لباس پہنتے ہیں دوسری لڑکیاں یہ لباس پہنتی ہیں ان کا حلیہ یہ ہے پس میری ماں یعنی سوسائیٹی و کلچر و ثقافت و ماہول مجھے یہ پہلے میں پر مجبور کر رہا ہے اسی طرح دنیا بھی انسان کی ماں ہے دنیا جو انسان کے باطن کو بناتی ہے انسان کے زمین کو بناتی ہے اور انسان کی خواہشات کو بناتی ہے انسان کے غریزوں کو بھارتی ہے انسان کا زیادہ حصہ دنیا بناتی ہے دنیا ماں کا درجہ رکھتی ہے روایات کے اندر ہیں یہ روایت جو میں نے پہلی مجلس میں پڑھی اس مجلس کو بھی اس روایت کے زیدت سے ملور کرتے ہیں اس میں امام علیہ السلام کا فرمانا ہے امام علیہ السلام کا فرمانا ہے لوگ دنیا کے بیٹے ہیں اور اگر آپ کہتے ہیں لوگ دنیا سے کیوں محبت کرتے ہیں وہ تعجب کی بات نہیں ہے تعجب مت کرو اس لیے کہ ہر بیٹے کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے جو فرزندان دنیا ہے ابناء الدنیا انہیں دنیا سے ہی محبت ہے دوسری حدیث میں امیر المومن فرماتے ہیں اناسو ابناء الدنیا لوگ دنیا کے بیٹے ہیں اور ہر شخص کے اندر اس کی طبیعت و مزاج کے اندر اپنی ماں کی محبت رکھ دی گئی ہے لہذا اولاد دنیا ابناء الدنیا اگر دنیا سے محبت کرتے ہیں وہ بھی ان کی طبیعت کے اندر موجود ہیں دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دنیا دو طرح کے دنیا ہے اب یہ موضوع کیونکہ تسلسل کے ساتھ جا رہی ہے ساوی باس میں یہاں تقرار نہیں کر سکتا ایک دنیا ہے جو قابل مزمت ہے دنیا کا ایک مطلب ہے زندگی موت سے پہلے کی زندگی اسے کہتے دنیا ہے لیکن یہ قابل مزمت نہیں ہے اس کی سنا کی گئی ہے اس کے بارے میں کہا گے اس کو آباد کرو اگ دنیا مزرعت العاخرہ یہ تمہاری حیات موت سے پہلے پہلے یہ کھیت ہے تمہارا اور آخرت تمہاری اس کھیت کے اندر اگنی ہے وہ اگانی ہے تم نے لہٰذا اس کو آباد رکھو اس کو ویران نہ ہونے دو اس کو تباہ نہ ہونے دو اور ایک دنیا کہتے ہیں دین کے مقابلے میں دین و دنیا دین یعنی عبادتیں اور مسجدیں اور مجلسیں اور دنیا یعنی کاروبار اور زندگی اور معیشت اور گھاربار بیوی بچے وہ بھی قابل مزمت نہیں ہیں وہ دنیا لازمی ہے وسائل زندگی دنیا ہے لیکن قابل مزمت دنیا نہیں ہے بلکہ قابل تعریف دنیا ہونے چاہیے وسائل زندگی کام ہونا چاہیے کاروبار ہونا چاہیے آپ کی تجارت ہونی چاہیے ملازمت ہونی چاہیے معیشت کا ذریعہ ہونا چاہیے انکم ہونی چاہیے یہ سب کچھ ضروری ہے انسان کے لئے ایک دنیا اس چیز کا نام ہے لیکن ایک دنیا ہے پاستوہ حقیر دنیا قابل مزمت دنیا جس کے بارے میں علیہ علیہ السلام فرمانے علیہ کے ہمتی مجھ سے دور ہو جاؤ لاحانہینوکہ وہ دن نہ آئے وہ وقت نہ آئے جب تو مجھے فریب دے سکے دنیا یعنی پستی حکارت گھٹیا کام سب سے بڑا خطرہ انسان کے لئے یہ دنیا ہے یعنی پستی جب انسان پستی کا سفر شروع کرتا ہے حکارت کا سفر شروع کرتا ہے اور اپنا مقام انسانی کھو بیٹھتا ہے یا شہوتوں کی راہ پر چل پڑتا ہے جانور کی طرح یا درندگی کی راہ پر چل پڑتا ہے درندگی کی طرح یا حوث کی راہ پر چل پڑتا ہے شیطان کی طرح اور مقام انسانیت اپنا کھو بیٹھتا ہے دنیا انسان کو مقام انسانیت سے گرا دیتی ہے وہ لوگ جو ابناء الدنیا ہیں دنیا کے فرزن دنیا کا حکم مانتے ہیں دنیا کا فرمان مانتے ہیں اور آمیر المومنین فرماتے ہیں سب سے بڑا دشمن تمہارا یہی دنیا ہے اَدْ دُنِيَا دُنِيَا آمد دنیا دو طرح کی ہے دنیا بلاغن وَدْ دُنِيَا مَلْعُونَ آمیر المومنین فرماتے ہیں کہ دنیا دو طرح کی ہے ایک دنیا جو تجھے مقصد تک پہنچاتی ہے جو تیرے مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جو کھیتی ہے جو ذریعہ ہے کام ہے کاروبار ہے وسائل زندگی ہے مال ہے منال ہے گار ہے بیوی ہے بچے ہیں محنت ہے مشرقت ہے تعلیم ہے ادارہ ہے اس کو بھی دنیا گئے گئے لیکن یہ قابل مضمت دنیا نہیں اس کو نہیں چھوڑنا بعض وقت ایسے لوگوں ہیں جو لوگوں کو اخلاق و عرفان سکھاتے ہیں تصوف اور ان سے زندگی چھوڑوا دیتے ہیں یہ دنیا زندگی ہے یہ حیات ہے اس کو نہیں چھوڑنا یہ نہیں کہ آپ کام کاروبار چھوڑ کر کسی غار میں جا بیٹھ کر چلے کٹنا شروع کر دو اور یہ کہو میں زاہد بن گیا میں درویش بن گیا ہوں میں راہد بن گیا ہوں لا رہبانیت فی الاسلام اسلام کے اندر ایسا سادو پن موجود نہیں اسلام ایسے سادو نہیں چاہتا سادو وہ لوگوں ہیں جو دین کے نام پر ریاضت کے نام پر عبادت کے نام پر زندگی کو ترک کر دیتے ہیں خیر بات کہہ دیتے ہیں نہ پڑھتے ہیں نہ کام کرتے ہیں نہ مہمت کرتے ہیں نہ مشکت کرتے ہیں کوئی زندگی کی ذمہ داری اپنے دوش پر نہیں لیتے اگر کوئی دیتو کھا لیتے ہیں دیتو بھوکے لیت جاتے ہیں اس کا نام انہوں نے معنویت اس کا نام انہوں نے زود اور اس کا نام انہوں نے درویشی رکھا ہوا ہے قرآن کا فرمانی اللہ ایسی ربانیت خدا نہیں بنائی من گھڑت ہے خود ساختا ہے بلکہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ دین کے اندر جہاد روحبانیت ہے اگر کوئی راہب اسلامی بننا چاہتا ہے مجاہد من جائے خدا کی راہ میں کوشش کرنے والا ہے خدا کی راہ میں پیکار کرنے والا خدا کی راہ میں مبارزہ کرنے والا یہ مجاہد در راہ خدا یہ راہب اسلامی ہے غارہ میں بیٹھا ہوا اور خانتوں میں بیٹھا ہوا ترک زندگی کر کے اور مہمت و کوشش چھوڑ کر تگو دو چھوڑ کر لوگوں کے اوپر بوجھ ہر کر زندگی بسر کرنے والا سادو یہ اسلامی شخصیت نہیں ہے اس کو اسلام ترک کرتا ہے یہ نہیں چاہیے دنیا چھوڑو زندگی کو چھوڑو زندگی کو آباد کرو اد دنیا دنیا آن امام فرما رہے ہیں دو دنیا ہے دنیا بلاغل ایک دنیا جو تجھے مقصد تک پہنچاتی ہے اور ایک دنیا جو ملعونہ ہے جس کی مضمت کرتی ہے یعنی ممدوحہ اور ملعونہ ممدوحہ قابل ستائش قابل تعریف قابل مد دنیا جس دنیا نے ہمیں کچھ عطا کرنا ہے جس دنیا میں بے کر ہمیں اپنی شخصیت بنا دیئے اور خدا کا قرب حاصل کرنا ہے اور اپنا مقصد خلقت تلاش کرنا ہے رائے خدا پر چلنا ہے اس زندگی کو یعنی موت سے پہلے کی حیاء اس کو نہیں چھوڑنا اس کو ترک نہیں کرنا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما ہے دنیا ملعونتن وَمَلْعُونُ مَا فِيهَا اِلَّا مَنِبْتَغَ بِهِ وَجْحَ اللَّهِ دنیا ملعونہ ہے ملعون ترین چیز دنیا ہے سب سے بڑی ملعون دنیا ہے اور انسان کیوں ملعون بن جاتا ہے قابل لانت و مستحق لعن بنتا ہے دنیا اس کو بنا دی یہ ماں اصل لانت کا منبع جہاں سے ساری لانت پھوٹتی ہے وہ دنیا ہے جو دنیا کا فرزن بڑی جاتا ہے وہ ملعون ہے ہم جو قرآن مجید بھی لان کرتا ہے زالوں پر قاتلوں پر فاسقوں پر قاذبوں پر کس نے ان کو فسق و فجور کفر و شرک و قاذب میں اور ظلم میں مقتلا کیا دنیا نے دنیا نے ان کو یہ کہا لانت کا منبع دنیا ہے جو اس میں گیا جو دنیا میں ڈوبا جو دنیا میں غارب ہوا پہلی چیز دنیا اس کو لانت اتا کرتی ہے تو میرا بچہ مل گیا ہے تو میرا بیگا ہے جس طرح بعض خاندال ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے کسی اور کا بچہ قبول کر لیتے ہیں اور قبول کرتے ہی اپنا عنوان اس کو دیتے ہیں اپنا اثر اس کو دیتے ہیں دنیا جس کو اپنا فرزان بناتی ہے سب سے پہلے اپنی صفت اس کو دیتی ہے کہ میں ملعونہ ہوں تو میرا فرزان ہے آج سے تو بھی ملعون ہے امام فرما رہے ہیں کہ دنیا ملعونتن دنیا ملعون ہے وَمَلْعُونُنْ مَا فِيهَا اور جو بھی دنیا کے فرزان ہے جس نے دنیا اختیار کر دی وہ بھی ملعون ہے اِلَّا مَنْ اِبْتَغَى بِهِ وَجْحَ اللَّهِ سوائے اس کے جو وجہ خدا کے طلب میں ہے جستجو میں ہے جو اللہ کا قرب طلب کر رہا ہے اس کے علاوہ دنیا سب کو ملعون بنا دے گی روایت دیگر ہے اَدْدُنْيَا مَلْعُونَتن مَلْعُونُنْ مَا فِيهَا اِلَّا مَا کَانَا فِيهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ دنیا ملعون ہے اور جو بھی در کدر دنیا ہے فرزند دنیا ہے دنیا کا دور پی رہا ہے اور دنیا کی آغوش میں پل رہا ہے یہ بھی ملعون ہے سوائے اس کے جو خدا کی ذات کی طرف متوجہ ہے روایات متعدد ہیں جن میں دنیا کا یہ پہلو ذکر کیا گیا کہ دنیا ملعونہ ہے امیر المومنین ایک شخص شکہ رجلن الہ امیر المومنین الہ امیر المومنین علیہ السلام الحاجہ ایک شخص شکوہ لے کر امیر المومنین کے پاس اپنی ضرورت کا شکوہ لے کر آیا فَقَالَ اِلَمْ اَنَّ كُلَّ شَيِّنْ تُسِیْوَهُ مِنَ الدُنِيَا فَوْقَ قُوتِكَ فَإِنَّمَا أَنْتَ فِيهِ خَازِنٌ لِغَيْرِكَ امام نے فرمایا جان لے دنیا میں تیرے لیے اتنا ہی زخیرہ ہے جو تیرا قوت ہے قوت اس خراب تو کہتے ہیں جو امسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے جو امسان کی زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے وہ قوت ہے انسان کا باقی زخیرہ ہے چونٹیاں جو کوئی جمع کرتی ہے قوت جمع نہیں کرتی بلکہ زخیرہ اندوز ہے چونٹی سب سے زیادہ زخیرہ اندوزی چونٹی کے اندر ہے جسہ اس کا دیکھیں سب سے حقیب سب سے چھوٹا لاغر دبلی سلم لیکن لالج اس کے اندر ہاتھی سے بھی زیادہ ہے ہاتھی کے جسے سے زیادہ چونٹی کے اندر لالج ہے جسہ چھوٹا سا ہے لیکن خواہشات چونٹی کی بہت زیادہ ہیں سارا دن و ساری عمر جمع کرتی رہتی ہے زمین کے اوپر سے چھلکے دانے رزق اٹھاتی ہے اور زمین کے نیچے جا کر ان کو غائم کرتی ہے زخیرہ کرتی ہے اور اکثر جس کو زخیرہ کرتی ہے اسے کھانے کا موقع نہیں ملتا کیوں؟ اس لیے کہ یا کسی کے پاؤں کے نیچے رون دی جاتی ہے یا پھر اس سے پہلے ہی مر جاتی ہے اس کی عمر کتا ہے زخیرہ زیادہ کر لیا زخیرہ کر لیا سو سال کے لیے اور عمر اس کی ایک ساعت ہے ایک گھڑی عمر ہے اتنے زخیرے کو کھانے کا اسے موقع نہیں ملتا اور پھر یہ زخیرہ عمومت کسی سیلاب نہیں جبہ کرتی رہتی ہے گرمیوں کے اندر اور پھر موسم خضا اور سرما میں بارش ہوتی ہے برک پڑتی ہے اس کی بل کے اندر پانی جاتا ہے اس سیلاب میں سارا زمیرہ ڈوب جاتا ہے بارک ہو جاتا ہے جو جمع کرتی ہے اس کا سوہ ہزارہ حصہ بھی اسے کھانے کو نہیں ملتا اس لیے کہتے ہیں کہ کنجوس زخیرہ اندوز قیامت میں چونٹی کی شکل میں اٹھائے جائیں گے انسان جب انہیں اٹھایا جائے گا انسان ہوگے لیکن چونٹی کی شکل میں ہوگے آپ کو آپ کو ان فلموں نے ڈراموں نے کارٹونوں نے بہت سری حقائق بتا دیئے یہ بچوں کے لیے حیوانی شکلوں میں انسان بناتے ہیں سپائیڈر میں ایک مکڑی کی شکل کا انسان ہے جو انسان بھی ہے اور سپائیڈر بھی ہے مکڑی بھی ہے انسان بھی ہے یہی قیامت میں ہوگا قیامت میں اسی طرح کے انسان ہوگے سپائیڈر بھی ہوگے اور انسان بھی ہوگے لیکن طاقت نہیں ہوگی یہ طاقت صرف فلم میں ہے وہ لوگ جو دوسروں کے لیے جال بچاتے ہیں مکڑی کا کام کیا ہے دوسرے حشرات کے لیے جال بچانا جالا بنانا ان میں پھسانا ان کو جو دوسروں کو پھسانے کے لیے جال بناتے ہیں منصوبے بناتے ہیں کہ اس کو پھسا دیں کرتے ہیں نا بعض دوست کسی دوسرے دوست کے ساتھ مزاق کرتے ہوئے اس کو پھسانے کے لیے کوئی منصوبہ بناتے ہیں کوئی ایسی سوٹ سوٹ پلاننگ بناتے ہیں تاکہ دوسرا دوست اس میں پھس جائے اور وہ سادہ لہو بچارہ پھنس بھی جاتا ہے یہ پھسانے والے جال بنانے والے جال بونے والے جب قیامت میں اٹھائے جائیں گے سپائیڈر اٹھائے جائیں گے مکڑی کے طور پر اٹھائے جائیں گے انسان بھی ہوگے چیرے انسانوں والے آت پاؤں سپائیڈر والے مکڑی والے اسی طرح کنجوس جو خرچ نہیں کرتے انہیں چونٹی کی شکل میں اٹھائے جائے گا روایات میں جتنے جانوار زمین پر ریگتے ہوئے تو دیکھتے ہو یہ سب انسانی صفات کا تجسم ہے چوروں کو جب اٹھائے جائے گا چوہے کی شکل میں چور چوہے کی شکل میں اٹھائے جائے گا اس لیے یہ جتنے جانوار میں انسانوں کی شکل بنے گی ان کی انہیں انسانوں کے اندر ہی رکھا گیا ہے چوہ انسان کو پسند نہیں کرتا اور انسان چوہے کو پسند نہیں کرتا دونوں اگر اس لیے سے نفرت کرتے ہیں اس کے باوجود چوہ انسانی آبادی چھوڑ کر جاتا نہیں اسے رہنا انسانوں کے اندر ہے اور انسان بھی چوہوں سے دور نہیں جانا بعض شہر ایسے ہیں اگر کراچی میں مردم شماری تو ہونے والی ہے اگر چوہ شماری کی جائے تو کراچی میں انسانوں سے زیادہ چوہے ہوں گے یقیناً زیادہ ہوں گے بعض علاقوں میں تو آ گیا ہے انہوں نے چوہ شماری بھی کیے مردم شماری بھی کیے تازہ ترین خبر ہے تہران کے اندر تہران کے اندر کہا گیا ہے کہ انسانوں سے تین گناہ زیادہ چوہے ہیں تہران کے اندر بھائی کے صاف ستھرہ شہر ہے کراچی جیسا نہیں اب صاف ستھرے شہر میں انسانوں سے تین گناہ زیادہ چوہے ہیں تو کراچی جہاں جب سے بنے کسی نے جارو نہیں لگایا یہاں ہوا وہ یہاں آپ دیکھ لیں کہ چوئے کتنے ہوں یہ چوئے کیا کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ انسانوں سے دوستی بھی نہیں کرتے انسانوں کو پسند بھی نہیں کرتے اور انسان بھی چوئوں کو پسند نہیں کرتے البطر چائنہ بھی بہت پسند کرتے ہیں لیکن باقی علاقوں میں پسند نہیں کرتے پھر بھی چوئے انسان کے ارد گرد ہی مدلاتے رہتے ہیں نکلتا ہے بیل سے سامنے سے گھوم کے پھر کہیں گھوس جاتا ہے کیا جلوہ دکھاتا ہے کیوں ہمارے سامنے آتا ہے گھوم کے چلا جاتا ہے یہ دکھانے آتا ہے کہ ایک دن تو بھی میری طرح ہی اٹھایا جائے گا مجھے دیکھ روح سے بکیا کر رہا ہوں یہ چوری چکاری ادھر سے تھوڑا کاتا ادھر سے کاتا اور لے کر اپنی بل بھی گھستا ہو تو بھی جہاں دکان میں تھوڑا سا مالک کا چراتا ہے کوئی دفتر سے چراتا ہے کوئی وقت چراتا ہے کوئی کام چراتا ہے کوئی تنخواہ چراتا ہے کوئی پیسہ چراتا ہے کوئی مال چراتا ہے آخر میں ہم دونوں پر ایک ہی قبیلے سے ہوئے فارق صرف یہ ہوگا کہ میں چوہ ہوگا چوہ ہوگا تو انسان ہوگا چوہ ہوگا اور چوہ کا چوہ ہوگا عیب نہیں ہے انسان کا چوہ ہونا عیب ہے اس لئے سزا ہے چوہ کی سزا نہیں ہے یہ شکل ساری انسان کی ہے دنیا ملعونہ ہے کچھ لوگیں دنیا کے زفیرے کے اندر لگے ہوئے ہیں ان کی شکل ایسی بنی گی اِلَوْ اَنَّ كُلَّ شَيْءٍ تُسِيبَهُ مِنَ الدُّنِيَا فَوْقَ قُوتِكَ چونٹی اپنی قوت سے زیادہ قوت نہ اس کو پڑھنا قوت اور چیز ہوتی ہے قوت اور چیز ہے قوت اس خوراک کو کہتے ہیں جتنی مقدار میں انسان کی ضرورت ہوئی مثلا آپ ایک دیگ بریانی پکتی ہے یہ غزہ ہے یہ غلہ ہے ایک دیگ لیکن آپ کے لیے ایک ڈش ایک پلیٹ کوت کہلاتی ہے باقی پوری دیگ کوت نہیں ہے باقی پوری دیگ آپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بیجوک اٹھا کے گھر میں جو جا کے فریج میں رکھ دو لیکن آپ کی غزہ نہیں ہے وہ بریانی وہ اپنی چونٹی والا کام کی ہے کسی اگر کوت اٹھا کے اپنی فریج میں جا کر رکھ دیا ہے اس پوری ڈیگ میں آپ کا حصہ صرف ایک پلیٹ ہے اگر وہ ایک پلیٹ کھا لی شکر خدا کر اور پھر اٹھ کے چلا جاؤ اگر اس سے زیادہ کی طرف تمہ کی تو پھر انسانیت نہیں رہی تیرے اندر اس کے علاوہ تیرے اندر چونٹی والی سے فتح گئی تو زخیرہ کرنا جا رہا ہے بعض آتے ہیں لنگر کھانی اور ٹھیلیاں بھی جیب میں لے کر آتے ہیں پیٹ بڑھتے ہیں پھر اس کے بعد ٹھیلی بھی بڑھتے ہیں پھر اس کے بعد کیا کر رہے ہیں عزیز احمد یہ پکا ہے اس کے اندر ایک ایک پلیٹ ہر ایک کا حصہ ہے اس کو کوت کہتے ہیں کوت عربی زمان میں یہ کوت ہے دنیا کے اندر کوت تیرا حصہ ہے یہ ملونہ نہیں ہے جو تیری بطا کے لئے ضروری ہے لیکن زخیرہ جو کر رہا ہے یہ تیرا کوت نہیں ہے یہ تیری غزا نہیں ہے باقی کا تو خزانہ دار ہے سٹور کیپر ہے توجہوں فرمائے امیر و مومین فرمارے ہیں اے انسان جتنی تیری ضرورت ہے وہ تیرا رزق ہے باقی کے نسبت تو سٹور کیپر ہے کچھ لوگوں نے اتنا کمال لیا ہے اور زخیرہ کر لیا کہ دس نسلیں ان کی اگر بیٹھ کے کھاتی رہی تو بھی ختم نہیں ہوگا یہ زیادہ بڑے سٹور کیپر ہے کچھ چھوٹے سٹور کے مالک ہیں کچھ بڑے سٹور کے مالک ہیں آنے والی نسلوں کا سٹور کیپر ہے خازن ہے تو تو چپڑاسی ہے بہت بڑے بڑے مالدار سرمایہ دار امیر و مومن فرمارے تم چپڑاسی ہے آنے والے لوگوں کی رزق کا چپڑاسی ہے تم تم مالک نہیں لے اگرچہ تو اپنے آپ کو سمجھتا مالک ہے اترک دنیا لے اہلہا فَإِنَّهُ مَنْ أَخَذَ مِنْهَا فَوْكَمَا يَاكَفِيهِ اَخَذَ مِنْ حَاتِفِهِ وَهُوَا لَا يَشْعُرُ جس انسان نے اپنی ضرورت سے زیادہ دنیا بٹور لی اس نے اپنی حلاقت خرید لی ہے لیکن اسے خبر نہیں ہے دنیا خطرہ ہے عزیز امان سب سے بڑا خطرہ دنیا ایسا خطرہ ہے جس سے تمام خطرات نکلتے ہیں کربلا میں سیدھو شہداء کو جو قتل کرنے آئے دنیا زیادہ تھے اناس و عبید الدنیا سیدھو شہداء نے فرمایا مجھے معلوم ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام وہ خط لکے تھے کہ آپ کوفہ آ جائیں اور انہی کوفیوں نے لشکر بنایا کربلا میں سیدھو شہداء کو قتل کرنے آگے امام نے فرمایا تم کیوں اتنا پیٹا کھایا تم نہیں ایک سو اسی درجہ کا زاویہ مجھے لائے مجھے بلایا حمایت کے لیے اور اب تلوارے لے کر آئے مجھے قتل کرنے کے لیے کس چیز نے تمہیں اتنا دھمایا یہ رون کی لگایا کرنے امام فرماتے ہیں مجھے معلوم ہیں اناس و عبید الدنیا لوگ دنیا کے بندے ہیں وَدِّينُ اللَّهِ قُنْ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ ایک بلکل معمولی انسان کو دنیا حسین کا قاتل بنا سکتی ہے ایک معمولی انسان دنیا میں اتنا اثر ہے سعید و شعہدہ نے آشور کے دن تھی خطبے دیئے اور جب جنگ شروع ہو گئی اسنائے جنگ میں امام نے جب خطبہ دینا چاہا عمر سعید نے حکم دیا یہ خطبہ نہ سنا جائے ایسے کام کرو کہ کسی کی کام میں خطبے کی آواز نہ آئے ایک حرکت یہ کرتے تھے کہ جب امام خطبہ شروع کریں آپ شور مچاؤ اور ڈالو گی اوپر تلواریں مارو ڈولگ بنا لو ڈالو گی ڈولگی اوپر تلوار مارو تاکہ شور مچے امام نے ایک دفعہ کوشش کی خطبہ دینے کی انہوں نے تلواروں سے ڈولگ بجانا شروع کی ڈالو گے اوپر دوسری دفعہ کوشش کی تیسری دفعہ کوشش کی یہی حرکتوں نے انجام دی تیسری دفعہ امام نے یہ کہہ کر خطبہ چھوڑ دیا جاری نہیں رکھا امام نے فرمایا مجھے معلوم ہے تم کیوں نہیں میری بات سن رہے اس لیے کہ تمہارے پیٹ کے اندر لکمہ یہ حرام ہو جو رہے اور جس شکم میں لکمہ یہ حرام ہو وہ امام کی بات نہیں سنتا اس پر بات کا اثر نہیں کیا دنیا دو تک پر ہے کی دنیا ایک وہ دنیا جو آپ کو مقصد تک پہنچائے گی وہ ملونہ نہیں ہے یعنی وسائل زندگی اسباب زندگی جیسے مال ہو آپ کے پاس سامان ہو آپ کے پاس گاڑی ہو آپ کے پاس گاروں ہو آپ کے پاس بیٹھنے کی جگہ ہو سونے کی جگہ ہو یہ نہیں ہے دنیا یہ ملونہ اگر اس کا نام دنیا رکھ بھی لے تو ملونہ نہیں ہے یہ ضروری ہے یہ دنیا یہ پوٹ ہے اس کی بغیر چارہ نہیں ہے یہ ہونا جائے یہ انسان کے پاس اس کو چھوڑنے سے انسان مومن نہیں سادی بنتا ہے کہ بعض لوگ اس طرح کا اگزان بنانا چاہتے ہیں سادو بنانا چاہتے ہیں راہم بنانا چاہتے ہیں یہ نحراف جب آگئے خصوصا ہندوستان میں کہ پاکستانی کلچر بھی ہمارا ہندوستانی کلچر ہی ہے اب تقسیم ہوگے علاق ہوگے بھرے صغیر میں ایک ہی کلچر ہے اس کے اندر معنویت نام ہے ترک زندگی کا اور دین روکتا ہے کہ خبردار زندگی ترک نہیں کرنی ہے حکارت اور پستی ترک کرنی ہے وہ سریعہ روایاتیں میں نہیں پڑتا وہ سارا مضموعات کی خدمت میں ایک نقطہ امام علیہ السلام نے دنیا کا نقشہ بتایا کہ تمہارے پاس جو دنیا ہے حکیر و پست دنیا اس کے اندر حکارت ہو پستی ہو لاب قرآن نے دنیا بتایا لاب اور لاب انم الحیاء دنیا لائدون واللہ تھوڑی سی اس پر توجہ فرمائیں عزیزان اس نقطے پر یہ قرآن نے جو دنیا کا تعارف کروایا ہے تاکہ ہمیں دقیق آشنای ہو جائے دنیا کی و امیر المومین کا راستہ سمجھ میں آ جائے امیر المومین کیا بیان فرما رہے ہیں ہمیں کس بڑے دشمت سے نجاب دینا چاہ رہے ہیں اور آپ جتنی چھوٹے دشمنوں میں ہم غرق ہیں یہ سب اس بڑے دشمن کے فرزند ہیں اس دنیا کے فرزند ہیں اولاد دنیا ہیں سب ہمیں دنیا نے ان کو دشمن بنا دیا بشریت کا انسانیت کا حق کا تشریع کا قرآن کا دین کا اسلام کا قرآن فرمائے ہیں کہ انہ والحیات دنیا لائے ہون واللہ دنیا لاب ہے اور لہا ہے لاب بے مقصد کام کو کہتے ہیں اور لہا اس کام کو کہتے ہیں جو انسان کو مقصد سے ہٹا دے اگرچہ بہت اچھا ہی کام کیوں نہ ہو لیکن اگر مقصد سے ہٹا رہا ہے یہ کام لہا شمار ہوتا ہے لاب بے مقصد کام ہے کچھ لوگ ہیں بیٹھے بیٹھے کچھ ایسے عادت کے تحت کام کرتے ہیں اور زور بھی لگتا ہے میند بھی لگتی ہے کام بھی کرتے ہیں ان سے پوچھیں یہ کام کیوں کر رہے ہیں کہتے ہیں ایسی کر رہا ہوں کوئی مقصد کوئی حدف کوئی فائدہ اس سے کچھ بھی نہیں ویسے عادت ہے مثلا انگوٹی سے کھیلنا تسبیح سے کھیلنا کتنے لوگ ہیں جو تسبیح پکڑ کے ایسے چلاتے رہتے ہیں دیہان کے یہ اور ہے بات کے یہ اور ہے اور ہاتھ میں تسبیح ہے یہ تسبیح تسبیح یہ تو اب غلط کام نہیں کر رہے ہیں تسبیح چلا رہے ہیں اگر اس سے پوچھو گے یہ تیزی تیزی سے تسبیح کیوں چلا رہے ہیں دانے پر دانا کیوں پھینک رہا ہے وہ کہے گا ایسی عادت ہے یہ تسبیح آت میں رکھنا عادت ہے بعض لوگ انگوٹی لے کر گھوماتے رہتے ہیں کبھی انگلی سے اتارتے ہیں کبھی انگلی میں چڑھاتے ہیں کبھی ایک انگلی سے اتار کے دوسری انگلی میں پہن لیتے ہیں بعض لوگ ہیں وہ اپنی داری سے کھیلتے رہتے ہیں بعض داری نے یہ موچ چونکہ کچھ نے تو داری سے نجات پیدا کر لی الٹا اس طرح لگا کے بالکل نکال دی ابھی آپ نے روایت میں سنا کہ امیر المومنی محراب میں کھڑے ہوئے تھے اپنی داری آکھ میں پکڑ کے رو رہے تھے بس یہ شیعوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ مولا علی کی داری تھی اور اتنی تھی جو مکھی میں آگئی تھی اور اس کو پکڑ کے رو رہے تھے خدا کی بارگاہ میں بعض ہیں داری سے کھیل رہیتے ہیں بعض ہیں موچ سے کھیل رہیتے ہیں بعض ہیں کوئی اور کسی چیز سے اپن سے پوچھو یہ متوجہ کرو کہ آپ داری موچ سے کھیل رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہو کہتا ہے ایسی عادت ہے پس کچھ کام ایسے کرتے ہیں جن میں کوئی سوچتے نہیں ہیں حدف نہیں ہیں مقصد نہیں ہیں عادت کے تحت شروع کر دیتے ہیں ان کو لاب کہتے ہیں لاب ہیں یہ مقصد نہیں فائدہ نہیں ہم اپنے گھروں کے اندر جاگر دے گے اپنے چوبیس گھروں کے اندر جو کام ہم نے کیے ہیں ان میں کتنے کام با مقصد کیے ہیں اور کتنے بے مقصد با مقصد کام وہ ہیں جو آپ کو مقصد خلقت کے قریب کریں وہ با مقصد کام ہیں جن سے آپ اپنی خلقت کے مقصد کی طرف ایک قدم آگے بڑھتے ہیں ان کو با مقصد کام کہتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کو مقصد خلقت کی طرف نہیں لے جاتے ہیں ان کا نام قرآن نے رکھا ہے لاعب ایک بیٹھا میں بیٹھا گفتگو کی ممبر پہ بیٹھا اس گفتگو نے نہ مجھے ایک قدم مقصد خلقت کی قریب کیا نہ سننے والا کو ایک قدم مقصد کے قریب کیا ایک گھنٹہ ممبر پہ کیا ہوا لاعب ہوئی ہے قرآن سے پوچھو قرآن کہتے ہیں لاعب ہے اسی کے نام لاعب ہے ایک گھنٹہ زندگی گزار دی ایک گھنٹہ گفتگو کی نہ خود مقصد کی قریب ہوا نہ دوسروں میں مقصد کے قریب کیا اگر جو مسجد ہے ممبر ہے امام بارگاہ ہے مجلس ہے تقدس ہے ہر چیز کا مقدس ترین جگہ پر دی ہے بے مقصد کام کیا بتا اس بولنے کیا مقصد تھا تیرا وہ بولنے کے مقصد یہ تھا ایک گھنٹہ بولوں گا اور بولنے کی محابضہ لوں گا فیس لوں گا فیس لوں گا ایک گھنٹہ گفتگو کر کے دس دن گفتگو کر کے پورے ایام اعظام چیخ چیخ کے ممبروں کے اوپر اور حدث یہ ہو میں کہ اس کا محابضہ لینا ہے میری مجال میں یہ مجلس ہے قرآن کی کہہ رہا ہے کہ تیری گفتگو سے نہ تو مقصد کی قریب ہوا نہ سننے والا مقصد کی قریب ہوا قرآن کی اس طرح میں یہ لعب لکھے گئی ہے میں تو بڑی امید بند کے بیٹھا ہوگا تھا اس گفتگو سے کہ اس گفتگو سے تو میں جنت چلا جاؤں گا قرآن کہہ رہا ہے نا وہ گفتگو مجلس کہلائی گی وہ گفتگو عبادت کہلائی گی جو تجھے مقصد کے قریب کرے اب آپ سوچ رہے گے اگر یہ میعار ہے قرآن کا لاب کا یہ میعار ہے تو ہم تو کتنے کام کرتے ہیں جن سے ہم مقصد کے قریب نہیں ہوتے آپ کتنی دیر ٹی وی پہ بیٹھتے ہو کتنے چینل دیکھتے ہو بدل بدل کتنا ہم آپ اس میں اولجتے رہتے ہیں تقرار کرتے رہتے ہیں یہاں کراچی کے لحظے میں جب آپ اس میں گفتگو ہوتی ہے جو یہاں کا گفتگو کا انداز ہے طریقہ ایسے ہوا وہ کہتے ہیں نہیں ابھی ایسے ہوا ابھی ایسے ہوا خب یہ لگے ہوئے ایک کہتا ہے ایسے ہوا ایک کہتا ہے کوئی حادثہ ہو گیا ایک کہتا ہے ادھر مرا ایک کہتا ہے نہیں ادھر مرا کیوں اتنا اولج رہے ہماری اپنی نیت نے بڑی مفید گفتگو کر رہے ہیں موبائل کے جتنا بولتے ہو آپ یہ گفتگو آپ کو کوئی مقصد کے قریب کرتی کوئی مقصد اس سے حاصل ہوتا ہے یا ٹائم پاس کرتے ہو آپ فارق نہیں پڑتا لاغ انسان کسی کلاب نہیں بھی کر سکتا ہے صرف کرکٹ کھیڑنا لاغ نہیں یہ قرآن کا فرمانہ یہ کہ لاغ بے مقصد عمل جس جہاں بھی کیا جائے مثلا ایک شخص ایک کتاب پڑ رہا ایسی کتاب پڑ رہا جس کا کوئی مقصد نہیں ایک کتاب لکھ رہا ہے ایک شخص تحقیق کر رہا ہے یہ تحقیق نہ اس کو کسی مقصد کے قریب کر رہی ہے نہ پڑھنے والے کو کسی مقصد کے قریب کر رہی ہے اس کتاب لکھنے کو اس کتاب پڑھنے کو دین لہو وہ عامال جو انسان کو مقصد سے دور کر دیتے ہیں بھلا دیتے ہیں بعض اوقات ہم گھر سے نکلتے ہیں کسی مقصد کے لیے جاتے ہیں کوئی بول رہا ہے گفتگو کر رہا ہے اس کے گفتگو سنگیے ہم اپنی بات نہیں بولیے میں آیا کیوں تھا یہی ہوا دنیا میں ہمارے ساتھ ہم ایک مقصد لے کر خالق کیے گئے تھے ہمارا کھلکت کا مقصد رکھا گیا دنیا میں آئے اتنے جنجٹ اور جنجال اتنے وضائے پھس گئے ہم بول ہی گئے ہم دنیا میں آئے کیوں تھے اس لیے انہوں نے نہیں فرماتے ہیں کہ میری نظر میں انسان و مرد وہ ہے جسے یہ پتہ ہو دنیا میں کیوں آیا ہے کس مقصد کیلئے آیا ہے کہاں سے آیا ہے اور اس وقت کہاں ہیں رحم اللہ خدا رحمت کرے اس شخص کو جو یہ جانتا ہے عالم من این و الہ این و فی این جو یہ جانتا ہے کہاں سے آیا ہے کس مقصد کیلئے آیا ہے اور اس وقت کہاں خدا اس کو رحمت کرے کتنوں کو معلوم ہیں ان تین سوالوں کے جواب ہم کہاں سے آئیں گے ہم کہاں جانے کیلئے آئیں کہاں پہنچنا ہے اس راہ میں اس وقت کہاں آئیں ہم دور ہے منزل بڑی جس طرح امیر المومی نفسوس کر رہے ہیں آہا لقلت زاد مولت تھوڑی سی ہے سفر تیرا بہت تولانی ہے امیر المومی نفسوس کر رہے ہیں لیکن بیچ میں ایک بڑا خطرہ ہے دنیا اس دنیا نے انسان کو اپنے اندر مصروف کر لیا ہے دنیا یعنی لہو اور لہو 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 ساری دنیا ہیں ساری عمر اس کے اندر تلف ہو جاتی ساری عمر اس کے اندر اور پھر جب موت آتی ہے انسان محروم مقصد سے بہت دور عمر قلم کیا عمر ابن عبد وعد کا سار قلم کیا اور انتر کا سر قلم کیا اور فلا پہلوان کا سر قلم کیا یہ جو مجالس میں سنتے ہوا ایسا ہی تھا امیر المومنی نے ان جنگوں کے اندر بڑے بڑے پہلوانوں کو بڑے بڑے دشمنوں کو نیچا دکھایا یہ امیر المومنی کی بڑی جنگ نہیں تھی امیر المومنی کی بڑی جنگ مرحب اور انتر کے خلاف نہیں تھی امیر المومنی کی بڑی جنگ اس بڑے دشمن کے خلاف دنیا کے خلاف تھی سب سے عظیم جنگ امیر المومنی نے اس دنیا کے خلاف لڑی ہے یہ ایک عالم کا قول ہے ایک عالم جنہوں نے امیر المومنی کی کتاب کی شرح لکھی ہے نحجب علاغہ کے تفسیر ان میں یہ فرمانہ ہے اگر دنیا کو خدا قیامت میں زبان دے دے اے دنیا بور کسی سے شکوا و شکایت ہے یا نہیں تجھ سے تو بہت سا بہت شکوا ہے اب تو بتا تجھے بھی کسی سے شکوا ہے یا نہیں تو دنیا فقط ایک شخصیت کا گلا کرے گی شکوا کرے گی اے خدا یا مجھے اس علی کے ہاتھوں بڑی شکایت ہے کیوں اس لیے کہ علی نے مجھے لوگوں کی نگاہوں میں گرا دیا ورنہ میں ہر ایک تک قبلہ ہوتی اگر چند ایک نے مجھے پسن نہیں کیا کی نہیں کیا اس لیے مجھے امام علی تھا اور علی نے تم کو دنیا کے حقیقت کھوٹے لکھا دی خود بھی مجھے طلاق دے دی تین دنیا کو اور دوسروں کو بھی مجھ سے دور کر دیا میری دسترس سے دور کر دیا سب سے بڑا شکوا دنیا کریں گے پتہ ہے امیر المومن نے دنیا کے بارے میں کیا کہا امیر المومن کا فرمانہ ہے کہ دنیا افتتہ انز ہے دنیا پکرے اور بیڑ کی چینک جب آتی ہے اس کے ناک سے بلغن نکلتا ہے گندہ آلودہ بہت ہی خلیص جیسے انسان دیکھ بھی نہیں سکتا امیر المومن فرماتے ہیں کہ بیڑ کی ناک سے نکلے کوئی بلغن سے زیادہ پست ہے دنیا کیسے نجاتے ہیں دنیا سے اس بڑے دشمن سے جو سب کو اپنے اندر لپیٹ کے غرق کر رہا ہے صحابیوں کے قدم لرز جاتے ہیں بڑے بڑوں کے قدم لرز جاتے ہیں تاریخی عبرت آپ توجہ فرمائیں یہ لوگ جو کربلا میں قاتل بن کر آئے کہاں سے آئے کون تھے بتا ہے عمر سعید یہ لئین یہ سرغنہ قاتلین کا یہ رسول اللہ کی والدہ معظمہ جناب آمنہ بنت وحب کے خاندام سے اس کی دادی تھی عمر سعید کے دادی جناب آمنہ بنت وحب کے خاندام سے تھی اور قریبی مشتہار جو تعلق تھا اس کا شمر امیر المومنین کے لشکر میں تھا کربلا سفین میں جانکہ سفین میں شمر امیر المومنین کی فوج میں تھا معاویہ کے خلاف لان رہا تھا ایک فوجی دستے کا کمانڈر بھی تھا زخمی بھی ہوا ام البنین کی خاندام سے تھا کربلا میں جب آیا عبید اللہ سے جناب عباس اور ان کے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھوا کر لیا کہ یہ میرے قبیلے کے خاندام سے ان کی والدہ ہیں لہذا ان کے لیے امان نامہ دیا جائے انہوں نے دے بھی دیا لکھ کر اور آیت اربلا نے اس کے پیش بھی کیا جناب عباس نے اس کے موں پہ دے مارا شمر یہ تھا کس چیز نے ان کو قاتل بنا دیا دنیا نے دنیا نے قاتل بنا دیا ہم شمر کی تو مضمت کرتے ہیں لانت کرتے ہیں ہم عمر سادھ پر لانت کرتے ہیں لیکن جس چیز نے عمر سادھ کو عمر سادھ بنایا اس سے دوری اختیار نہیں کرتے وہ دنیا ہے حکومت رہی ہے رہ کی حکومت نہیں عمر سادھ کو عمر سادھ قاتل بنا دیا ان چیزوں سے بھی دوری اختیار کریں وہ بڑے دشمن ہیں جو قاتل بنا دیتے ہیں اس خطرے سے امیر اور مومنین اب نجات دینا چاہتے ہیں دنیا عظیم خطر ہے امام کا کام یہی ہے خطروں سے بچانا دام دنیا دنیا کی ایک صفر امیر اور مومنین یہ فرماتے ہیں دوخہ باز میں کیونکہ پست ہے ہر پست دوخہ باز ہوتا ہے پستی کی ایک علامت دوسروں کو دھوکہ دینا ہے آج بھی آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کون ہیں فرزندان دنیا و ملعون جو دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں کاروزار کریں گے دھوکہ دے دیں گے رشتہ کے لینڈرڈ کریں گے دھوکہ دے دیں گے معاملہ کریں گے دھوکہ دے دیں گے لینڈن کریں گے دھوکہ دے دیں گے وعدہ کریں گے دھوکہ دے دیں گے کوئی کام کریں دھوکہ دے دیں گے یہ جتنے دھوکہ دے دیں گے یہ ابناء و دنیا ہے کیونکہ دھوکہ دے گا دنیا کے صفت ہے اس لئے ابھی ربما فرماتے ہیں غری غیری جا کسی اور کو دھوکہ دے میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں کسی اور کو دھوکہ دے ورحال آجا کر غری غیری اس لیے کہ میں بصیرت رکھتا ہوں تو ہزار لبادے میں چھپ کر آجا میں تجھے پہچان لیتا ہوں تیری حقیقت کو جانتا ہوں امیر و ممی فرماتے ہیں میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہیں عبد رجوع کی کوئی گجائش نہیں ہے علی کو امام ماننو مشکل ہے ایسے امام بھی ہیں جو انسان کو ہم عموماً علی کا واسطہ دے کر خود علی سے بھی دنیا ہی مانگتے ہیں علی کا نام لے کر بھی دنیا ہی مانگتے ہیں علی کے واسطے دے کر بھی دنیا ہی مانگتے ہیں وہ دنیا جس کو علی تین طلاقیں دے چکے ہیں دنیا کی ایک علامت دوخہ دہی ہے دنیا فریب دیتی ہے کبھی بھی اپنے اصلی حلیے میں نہیں آتی کہ میں دنیا ہوں ہمیشہ لبادہ اور کر آتی ہے بن تھن کر آتی ہے سج دھج کر آتی ہے کبھی دین بن کر کبھی شریعت بن کر کبھی ذمہ داری بن کر کبھی کیا بن کر وہ جتنے دنیا دار ہیں ممرے میں بیٹھ کر اور دیکھیں دین کا لبادہ اور کر یہ روایات میں بھی موجود ہیں یہ لفظ ہم نے پہلے سنا ہوا تھا اپنے اساتید گرامی سے استاد الاساتید علامہ تبا تبایی رضی اللہ تعالی علیہ سے ہمارے اساتید گرامی ناکل فرماتے تھے اپنے استاد سے علامہ تبا تبایی سے کہ علامہ ابا تبایی کا یہ فرمانتا کہ سب سے بری دنیا داری وہیں جو دین کے نام پر کی جائے بعد میں دیکھیں کہ روایت موجود ہے روایت کے اندر کے الفاظ موجود ہیں جو علامہ بیان فرماتے تھے کہ سب سے بری دنیا داری وہ جو دین کے نام پر کی جائے کہ بظایر انسان حلیہ دینی بنائے کام دینی کرے لیکن معافضہ دنیا بھی لے جس کا ایک نمون ہے ہم دیکھتے ہیں ممروں کے اوپر مجالس کے اندر لاکھوں روپے جب تیہ کرتے ہیں تیہ کرتے ہیں باقیدہ باقیدہ نہیں ہوتی ہے باقیدہ لاکھوں روپے لے کے مجلس حسین پڑھا لاکھوں روپے لے کے فضائل علی پڑھا لاکھوں روپے لے کے مسائب حسین پڑھا مسائب حسین کا راز عجیب ہے کہ جنہوں نے یہ مسائب دھائے انہیں بھی معافضہ ملا کربلاوی مسائب دھائنے کا مقابلہ تھا ایک دوسرے پر سبکت لے جاتے تھے جس چیز پر مقابلے پر انعام رکھا جائے کہ یہ کام جو بھی کرے اس کو انعام دیا جائے گا اور جتنا زیادہ کرے اتنا زیادہ انعام دیا جائے گا عبیداللہ نے کوفہ میں ان کو خطبہ دیا لشکر کو کہا کہ تم جو کربلا آل رسول کو قتل کرو لوٹو جو لوٹو گے وہ تمہارا اور جتنا ظلم کرو گے ہر ظلم کے بدلے تمہیں ڈبل انعام ملے گا اس لئے کربلاوی ظلم کا مقابلہ تھا مارنے پر ایک تفاہ نہیں کرتے تھے یہ نہیں تھا کہ کسی کو شہید کر دیا بس مارنا مقصود تھا مار دیا ورنہ ایک ضرب سے پوسر شہدہ کو شہید کر دیا لیکن اس کے بعد لاشوں کو پائمال بھی کیا سروں کو بھی کٹا پھر اسیر بھی بنایا پھر خیمی بھی جلائے پھر تماشے بھی مارے پھر تازیانے بھی مارے لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کیے کیوں؟ اس لئے کدھر اعلان تھکھوفہ میں جو جتنا ظلم کرے گا اس کو اتنا انعام ملے گا ظلم کر کے انہوں نے انعام پایا مسائب ڈھائے اور انعام پایا تو آج کیوں یہ رسم چل پڑی ہے مسائب پڑھنے پر بھی انعام دیا جائے معاوزہ دیا جائے مجلس پڑھنے پر بھی معاوزہ دیا جائے کرمنا سے دنیا کمانا دین سے دنیا کمانا بدترین دنیا داری یہ روایت میں سب سے بڑی دنیا جو دین کے نام پر چونکہ دنیا لبادہ اڑتی ہے کبھی دین کا لبادہ اڑ لیتی ہے کبھی حق کا لبادہ اُڑ لیتی ہے کبھی تشعیوں کا لبادہ اُڑ لیتی ہے کبھی کسی وائز کا لبادہ اُڑ لیتی ہے اندر دنیا ہے چھپی اندر دنیا ہے لبادے اُڑ لیتی ہے ایک روایت ہے بہت خوبصورت امام چاہرم سے امام فرماتے ہیں جب تم نے کسی کو اپنا رہور بنانا ہو تو پہلے دیکھو اس کی شخصیت دیکھو کیسے ہے اس کا دین دیکھو اس کا تقوی دیکھو اگر آپ نے اس کو بارتقوا پایا تو دھوکے میں نہ آنا اس کی عبادت دیکھو اگر اس کو اہلِ عبادت پایا دھوکے میں نہ آنا اس کا علم دیکھو اگر اس کو اہلِ علم پایا دھوکے میں نہ آنا فَرْوَيْدَا اَيُّغَرَّنَّكُمْ مُبَادَا خَبَرْگَار وہ تمہیں دھوکہ نہ دیں یہ نوہ اس کی پیشانی میں سجدوں کے نشان کے دھوکے میں آ جاؤ تو امام نے فرمایا کہ پھر اس کی امانت دیکھو کہ امانت دار ہے یا نہیں اگر امانت دار پایا فَرْوَيْدَا اَيُّغَرَّنَّكُمْ مُبَادَا دھوکے میں آ جاؤ دھوکہ نہ کھانا امام نے فرمایا اس کی عقل کو دیکھو اگر سمجھدار پایا مُبَادَا پھر بھی اس کے دھوکے میں نہ آنا کیونکہ یہ سارے لبادے ہو سکتے ہیں دنیا اتنے لبادے ہو سکتی ہے دنیا اتنی عبائیت عبائیت پہن سکتی ہے دنیا اتنے اپنے حلیت بدل سکتی ہے دنیا اتنے لبادے ہو سکتی ہے اور چھپنا لبادوں کے اندر آ سکتی ہے امام فرما دے اگر تم نے کسی کو رہبر ماننا ہے تو ایک چیز پہلے اس کے اندر دیکھو آیا اس کے اندر حب ریاست حب قیادر موجود ہے یا نہیں حب شہرت موجود ہے یا نہیں اگر اس کے اندر یہ حب موجود ہے اس سے پناہ مانگو کتنا ہی عبادت گزار ہو کتنا ہی عقل مانگو کتنا ہی اہل عبادت اہل تقویٰ و اہل عبادت و اہل انفاق ہو اس سے پناہ مانگو کیوں خب یہ تو دنیا سے دور ہے امام فرماتے ہیں اس نے دنیا کے لئے دنیا چھوڑی یہ تارک دنیا لگ دنیا اس لئے دنیا دار اس لئے یہ تارک دنیا کیا کہ لوگ اس کو کہیں یہ دنیا سے دور ہے لوگوں سے کہلوانک میں دنیا دار نہیں یہ بھی دنیا یہ بھی ایک دنیا کتنے لوگ بہت سر اچھے کام نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے یہ ریاہ ہو جائے گی لوگ ابھی کہیں گے یہ ریاہ کاری ہے ریاہ کاری سے بچنے کیلئے بہت کچھ نہیں کرتے یہ خود ایک ریاہ کاری ہے کہ لوگ مجھے ریاہ کار نہ کہیں لوگوں کے اس نام سے بجھنے کے لیے میں نے یہ کام کیا مثلا یہ آپ نے وہ آن کے تلاوت کروں نہیں میں نہیں تلاوت کرتا کیونہ نہیں ریاہ ہو جاتی ہے بس اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی نگاہوں میں ریاہ لار بدلے سے اجتناب کرنا چاہتے ہو کہ لوگ آپ کو بے ریاہ سمجھیں وہ اسی کو تو ریاہ کہتے ہیں ریاہ کے سیند تو نہیں ہوتے دوم تو نہیں ہوتی جو لوگوں کے لیے کروڑے ہوئے ریاہ ہے اگر آپ یہ اس لیے بات رہے ہیں لوگ مجھے ریاہ کار نہ کہیں پس یہی تو ریاہ کاری ہے اپنے آپ کو بے ریاہ پیش کرنا لوگوں کے سامنے لوگوں کو دکھانے کے لیے بے ریاہ پنگر یہی تو دنیا ہے اب امون ایسے لوگوں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں یہ بڑا کمال کا آدمی ہے اس کو ہم نے کہا کہ کہتا ہے نہیں ریاہ ہو جائی گی یہ اتنا بچتا ہے ریاہ سے یہ دنیا کے سامنے بے ریاہ ہو کر لبادہ بے ریاہ اور تر ریاہ ہے لبادہ دین اور کر ریاہ کار ہے یہ رہزان ہے امیرالونی فرماتے ہیں دنیا غری غیری تو بیس بدل بدل کے مجھے دوکھیں نہ دے میں تیرے دوکھیں میں آنے والا نہیں ہوں لاحہ نہیں نوکے وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا جب تو علی کو دوکھا دے سکے ہی ہاتھ ہی ہاتھ ہرگز ہرگز علی تیرے دام میں اسیر نہیں ہوگا سب سے بڑا دشمن یہ ہے اس دشمن سے اگر بچ گئے ہر دشمن سے بچ سکتے ہو لیکن اگر ہم دہشتگردوں سے بچ گئے دنیا سے نہیں بچ سکتے ہو بہت سارے لوگ ہیں دہشتگردوں کی گزن سے محفوظ ہیں قاتلوں کی شر سے محفوظ ہیں ظالموں سے رہزنوں ڈاکیوں سے محفوظ ہیں لیکن سب سے بڑے دشمن کے موں میں جس طرح ابھی آج گل پاکستان میں شیعوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے دہشتگرد بیڑیے ہیں میں نے اکثر مجالس میں یہ متوجہ کیا ہے خصوصا جوانوں کو ہمارے دو طرح کے دشمن ہیں پاکستان کے اندر بیڑیے اور مگر مچ بیڑیے اور مگر مچ دے پھر بڑا سو مو ہوتا ہے جس کا دریاؤں کے کنارے پہ مو کھول کے بیٹھا ہوتا ہے اور جانوار پورا نگل جاتا ہے چباتا بھی نہیں ہے بڑے بڑے دات ہیں جبریں اس کے لیکن ان جبروں سے چباتا نہیں ہے چباتا نہیں ہے پورا نگل جاتا ہے قوموں کے دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ دشمن ہے جو پوری قوم کو اپنے اندر نگل جائے پتا بھی نہ چلے قوم گئی کدھر ایک وہ دشمن ہے جو قوم کا بازو زخمی کر دے ٹانگ زخمی کر دے سر زخمی کر دے کندہ زخمی کر دے یہ جو آئے دن ہمارے عزیز شہید ہو رہے ہیں یہ بیڑیے ہیں جو نوچ رہے ہیں قوم کے پیکر کو کوئی نہ کوئی حضر ہمارا ہم سے کٹ لیتے ہیں یہ بیڑیے ہیں اور ہم ان بیڑیوں سے بہت تنگ ہیں ان درندوں سے تنگ ہیں خدا لانت کرے جنہیں یہ درندے پالے ہیں اس ملک کے اندر زیعہ اللہ اور اس کے آل نے یہ پالے ہیں بیڑیے اور شیعہ گرفتار ہے ان بیڑیوں کے اندر ان سے باگنے کے لیے ان سے بچنے کے لیے ان کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے جب بیڑیا حملہ کرتا ہے حراس پھیل جاتا ہے جیسے بیڑی جب بیڑوں پر بیڑیا حملہ کرتا ہے بیڑوں کے اندر حراس خوف پھیل جاتا ہے بیڑے بھاگتی ہیں سوہم انہیں مگرمچ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ بیڑے اوچ جاتی ہے اس کے موں میں کہ یہ پناگاہ ہے وہ موں بند کر لیتا ہے بیڑیے سمجھتی ہے اب میں محفوظ ہو گئی اسے نہیں پتا کہ اگر بیڑیا مجھ پر حملہ کرتا تو زیادہ سے زیادہ میری ٹانگ زخمی کر دیتا لیکن اس نے تو پورا وجود ہی میرا اپنے اندر نگل لیا اس وقت بہت سارے سلسلے ہیں جو مگر مچ بند کر سیاسی جماعتیں نام نہار مذہبی جماعتیں اور شخصیات ایسی ہیں جو شیعہ کوئیوں اپنے اندر نگلنا چاہتی ہیں حاضر کرنا چاہتی ہیں کہ شیعہ تنگ ہو کر ان بیڑیوں سے ڈر کر پہت کر بوکھلا کے باگے سامنے کے موں کھولے بیٹھے ان کے موں میں کود جائے کہ یہ پناہ دے گے یہ ہمیں پاکستان میں تحفظ نہیں گے دنیا اس طرح سے ہے موں کھولے بیٹھے ہم چھوٹے چھوٹے دشمنوں سے بچتے ہیں اور اتنا بڑا دشمن جو موں کھولے بیٹھا ہے اور تمام عوم کو اپنے اندر نگل لیتا ہے عالم بھی جب دنیا دار بن جائے دنیا پرست بن جائے خطیب و مقرر جب دنیا دار بن جائے یہ سب سے بڑی دشمنی یہ امیر المنین یہاں سے نجاب دے رہے ہیں ایک جنگ سے لوگ واپس آئے رسول اللہ نے فرمایا کہ مرحبا اے قوم جہاد اصغر سے لوٹ آئے ابھی جہاد اکبر میں شروع ہو جاؤ ڈر گئے وہ کہا یہ جنگ جو لڑی ہے اتنی مارا ماری ہوئی ہے یہ ان کی نگاہوں میں چھوٹی جنگ تھی اب ایک بڑی جنگ میں جانا ہے رسول اللہ نے فرمایا بھلے وہ بڑی جنگ ہے وہ جنگ اپنی تحذیب نفس ہے نفس امارہ ہے دنیا کے مقابلے میں قیام کرما ہے عزیزات جو دنیا کے مقابلے میں فاتح ہو جائے ہر دشمن پر فتح پا سکتا ہے امیر المنین کی فاتح ہیں ہمیشہ وہ ہر میدان میں تعویات کیوں ہیں اس لیے کہ دنیا پر غالب آگئے امیر المنین دنیا علی کو فریب نہیں دے سکی اس سے بچنا ہے دنیا کے گزن سے بچنا کوئی بھی لبادہ مساؤں کا تاتھ ہے لبادے اور کر آتی ہے مومن کے اندر بصیرت ہو ان لبادوں کے اندر اس کو پہچان لیں اور اس کو تین طلاق دے دیں دنیا ہے جو انسانوں کو قاتل بنا دیتی ہے دنیا ہے جو اتنا وحشی بنا دیتی ہے اتنا درندہ بنا دیتی ہے عرض کیا کربلا میں یہ دنیا دار جن کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے کہ کربلا میں تم جتنا زیادہ ظلم کرو اتنا زیادہ معاوضہ ملے گا انعام ملے گا تم جب کربلا میں یہ ظلم کرتے تھے گواہ ہوا دو دو کو گواہ بناتے تھے جب ایک آدمی پتھر اٹھاتا امام حسین علیہ السلام پر پتھر پھینکتا دو آدمیوں کو گواہ بناتا کہ دیکھو یہ میں کر رہا ہوں دیکھو میرا پتھر حسین کو لگا ہے دیئے لب شہید کر دیئے ایک راوی جو دشمن کی صرف میں تھا حمید ابن مسلم عمر ساتھ کے لشکر میں تھا جو حالات کربلا لکھ رہا تھا اس نے لکھا ہے کہ جب جناب قاسم ابن حسن میدان میں آئے جنگ کے لیے ایک شخص جو بیٹھا ہوا تھا اس راوی کے پاس حمید کے پاس کہنے لگا کہ تو گواہ رہنا کہ اس کو میں نے قتل کرنا ہے اور راوی کہتا ہے میں نے اسے کہا لگی دیکھ یہ چاند جیسے صورت قتل کرنی کے لیے تو اس پر ظلم کرے گا اس بچے پر ظلم کرے گا جا کر کہنے لگا میں صبحوں سے انتظار میں ہوں ابھی تک میرے ہاتھوں کو قتل نہیں ہوا اس بچے کو میں نے مارنا ہے اگر میں نے سستی دکھائی کوئی اور پہل کر جائے گا انعام لے لے گا میں محروم رہ جاؤں گا بر بر کے ظلم کرتے تھے پانی بند کیا اس کا الگ انعام کربلا میں شہید کیا الگ انعام سید شہداد پر ظلم ہوا شہادت سے پہلے بھی شہادت کے بعد انعام کے لیے شہادت سے پہلے اتنی ضربیں لگی امام کو کیوں اتنی ضربیں لگا رہے تھے تاکہ سب اپنا نام ضرب لگانے والوں میں لکھوائیں اور صاحب گواہ بھی رکھتے تھے کہ تم نے گواہ دے نا میں نے حسین کو ضربت لگائی تاکہ مجھے انعام مل جائے جناب سید ساجدین فرماتے ہیں جب مجھے بابا کی کمیز ملی کرتہ ملا تو میں نے چاہا کہ گینو میرے بابا کو کتنے زخم لگے شمار نہیں کر سکا اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ جہاں تلوار لگی تھی وہی پہ نیزہ بھی لگا ہوا وہی پہ تیر بھی لگا ہوا وہی پہ پتھر بھی لگا ہوا یہ تشکیش دے کا مشکل تھا کہ اس کمیز کے سراخ پہ کتنی ضربیں لگیں اس قدر حسین کو مانا شہادت سے قبل بھی اور پھر شہادت کے بعد امام علیہ السلام جب ضربت لگی وزین پہ سمنہ نہیں گیا اور امام زین سے زمین پر آئے مقاتل میں لکھا امام دوزانوں ہو کر رہے تشہد کی حالت میں رہے اور اس وقت امام نے کچھ کہنا چاہا ایک لئیم نے اس وقت بڑھ کر امام کے مو پر پتھر مارا امام کے لب زخمی ہو گئے ایک لئیم نے بڑھ کر ایک اور پتھر مارا اس زور کو پتھر لگا امام کے سر اقدس پر پھر امام سے دوزانوں حالت میں تشہرک بھی بیگا لگ گیا پھر امام سجدے بھی چلے ہوئے اور جب سجدے بھی گئے امام کا پتھروں کی بارے شمر کر دی شمرے لگی جب آیا جو امام کو اتنے پتھر لگ چکے تھے کہ صلاح ہوں یہ واقت پر جب میرے مجلاب کا زنجنہ دیکھاکے زخبی حالت میں تیارہ تلک اور بیپیوں نے زناھ کو زنجنہ دیکھا کنقرام بچے آئے ہیں میرے کے امون اور زنجنہ کی آواز آلی از کینیت pushed کنیت سمند ہوا گیا سمند ہوا گیا صاحب اللہ کو زنگ دیکھتا ہے موسیقی موسیقی عظیم الاعظم الاعظل اجلل اقرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ خدا ودہ بہاں کے محمد وعالی محمد ہمارے اس قلیل شکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے سکلاس و قلوس کو شرف قبول یا قطاع فرما جو مومنین اسنویہ سے رہلت کر گئے انہیں جوال رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریض انہیں لے انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما جو مرتمی سے دعا ان کے دعاوں کو مستجاب فرما مسائد حاجات ان کے حاجات کو پورا فرما جو کسی مشکل و مسئیبت میں گرفتار ان کے تمام مسائد و مشکلات کو برطر فرما پروردگارہ امت مسلمہ کو ظلم سے تب سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نستو نابل فرما امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما ان فتنہ دروں کو فتنوں سمیت نستو نابل فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما اس بلہ مطابعہ بھی عطا فرما سید مقابل سید حسن نصر اللہ کے حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کے حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ان کے اندر امن و امان پائم فرما دہشتگردی فرقہ باریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیستو نابل فرما ان کے حامیوں سے پرستوں کو رسوا فرما ازہداران اس سے یہ دشہدہ جہاں اہمی ہیں بالخصوص عراق میں بہرین میں لبنان میں شام میں سعودی عرب میں وبلخص پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما دشمنانی ازہداری و تشیع اگر قابل اسلامی کے لیستو نابل فرما ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملت اسلامی کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما اس ملت کے اندر بیداری و شعور اتا فرما ان جوانوں میں غیرت و شجاعت اتا فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العاظم اجل اللہ و تعالی فرج و شریف کا جل اجل زبور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق اتا فرما تمام مرہومین کے لئے مومنین و مومنات کے لئے بانیان مجلس شرکاری مجلس منتظمین مجلس کے مرہومین کے لئے بالخصوص شہداء کے لئے وہ بلخاص امام شہداء حضرت امام خمیدی رضوان اللہ علیہ کے لئے سورہ فاتحہ